السلام و السلام علید دفع جیشات الاباقیل والدامغ سولات الاضالین النور الساق و الضیاء اللعم المنحاج البادی والکتاب الهادی المشہود بکعبہ و حجرته بطیبہ مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الاطیبین الاطهرین المنتخبین المنتجبین ولعنة الله على عدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارکا في كتابه المهكم وكتابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحیم انما انتا منذر ولکل قوم حاد سلوات نایت فرما دے اللہ کے صد احترام علماء اکرام طلاب و رفاظل اور ازاداران و غمخاران و غمغساران مہمان دشت نینوان الہی نظام یہ ہے کہ اس نے حاجت سے پہلے سوال سے پہلے بے تحاشا بن مانگے اور ضرورت سے زیادہ دیا ہے جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہمارے آنے سے پہلے اس نے دنیا بنائی دنیا کی ہمارے زندگی کی جتنی ضروریات تھی اس پروردگار نے اس دنیا میں مہیا کیا ہم کو پانی کی ضرورت تھی اس نے چلووں میں نہیں اس نے ندی نہر دریا اور سمندروں کا احتمام کیا ہمیں ساس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی اس کے پہلے اس پروردگار نے اتنے سارے جنگلات درختوں کو اور آکسیجن کا احتمام کیا ہمارے رہنے اور بسنے کے لیے پناہ گاہوں کی ضرورت تھی تو اس پروردگار نے زمین کا بچھونا بچھایا اور آسمان کا سایہ تان دیا زندگی کہیں ادھیروں کی نظر نہ ہو جائے اس نے ستاروں کی کہکشائیں سجادی اور دن اور رات کے حساب سے چوندور سورج کا احتمام کیا اور تو اور جب ہم شکم مادر میں آئے ہیں تو آنے کے بعد وہاں کہیں بھی اور کسی وقت بھی قلتِ معاش کے شکار نہ ہو جائے اس نے خونِ جگرِ مادر کا احتمام کیا اور اس دوران جو بھی ضروریات اس جسم اور بدن کے لیے ہوتی تھی اس پروردگار نے ایک واسطے اور وسیلے کے ذریعے جسے ماں کہا جاتا ہے اس معبود نے ہمارے ماں کے جسم اور وجود میں ڈال دیا اور اس ماں کے ذریعے اور چیزیں ہم تک منتقل ہوتی رہیں میں ارز یہ کروں کہ زمین پہ آنے سے پہلے آنے تک رہنے تک جانے تک اس پروردگار نے مادی تمام ضروریات کو جب اس نے پورا کیا اور یہ وہ ساری وہ ضروریات ہیں جو پروردگار نے بن مانگے اتا کیا ہے بغیر سوال کے اتا کیا ہے کیا کہنا جو کرم کا خالق ہے جو آتا کا خالق ہے جو کرم کا خالق ہے جو رحمان و رحمانیت کا خالق ہے اس پروردگار نے بن مانگے سارے چیزوں کا احتمام کیا تو اب آپ یہ بتائیے مادی تمام ضروریات کے تحت جب اس نے ساری چیزوں کا احتمام کر دیا ہے تو کیا وہ پروردگار معنویت کے لئے کسی چیز کا احتمام نہ کرے گا اور اس نے ایسا ہی کیا اس دنیا میں آنے سے پہلے زمین پہ بسنے سے پہلے جب جنت کے اس پرمانہ فضا میں آدم رہ رہے تھے اس ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اس راہ پہ چلنے سے پہلے ایک راہی اور حادی اور رہنما اور پیشوا اور صاحبے اسمت نبوت کا اس نے نبی کا اس نے احتمام کیا ہم آج تک دنیا والوں سے یہی پہنچانا اور بتانا چاہتے ہیں اور امت مسلمہ سے یہی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب چھوڑ گئے تھے پیغمبر اب جس کا انتخاب کر لیا گیا جس کو بنا لیا گیا بنا لیا گیا وہ پروردگار جو ہماری خلقہ سے پہلے اس نے ایک حادی کا احتمام کیا تھا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے سلسلے کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا امامت کا سورج بس اگ رہا تھا تو وہ پروردگار یہ کیسے ممکن تھا کہ جب کچھ نہ تھا بن مانگے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا احتمام کیا اور جب آ گیا اور اب اور ضرورت ہو گئی ہے تو پیغمبر کی آنکھوں کو کیسے بند کرا لے گا اس کے بعد کسی کا احتمام نہ کرے گا اور ایسا امکان نہیں پائی اتا کرم کا تقاضی یہ ہے اتا کا تقاضی یہ ہے جود و سخاؤ و حکمتِ الہی کا تقاضی یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تب ہم نے دیا اور اب تو سب کچھ دنیا میں موجود ہو گیا ہے تو اب تمہارے جانے اور ضرورت سے پہلے امکان نہیں پائی جاتا کہ اس کو اتا نہ کریں میں نے ایک بات تھا آپ کی خدمت میں ارز کی تھی ہاں بس بات اتنی سی ہوئی کہ ادھیرے کے باسیوں نے انہوں نے یہ کیا کہ جنہیں اجالہ برداشت نہ ہوتا تھا ایک روشنی کا ہم نے احتمام کیا اس کو توڑ ڈالا ایک سورج کو اگایا انہوں نے ڈبا دیا ایک چاند کو پیش کیا اس پہ بادلوں کی چادروں کو انہوں نے ڈال دیا ہم نے ستاروں کا احتمام کیا اسے ادھیری راتوں کے حوالے کر دیا تو ایک بار مشیت ناراض بھی ہوئے اور مسکرائی بھی ناراض ہو کر کے جتنے نور کا اس نے سلسلہ رکھا تھا سب کو سمیٹا تمام اسمتوں کے نیچوڑ کو اپنے پاس بلا لیا اور جب یہاں ادھیروں میں ٹھوکر کھانے لگے مادی ہو مانوی ہو ماشی ہو ملکی ہو اختصادی ہو اور چاہے عالمی ہو جب یہاں ادھیروں میں ٹھوکرے کھا کر کے اب کسی کو بلاتے ہیں ہے کوئی جو میری مدد کرے ہے جو میری پناہ کو پہنچے ہے جو کوئی میری فریاد کو پہنچے تو مشیت کا ہونا ہو یہی جواب ہے اگر ایک کو مان لیا ہوتا ہمارے پیغام کو مان لیا ہوتا نہ تو تمہارا مزاق اڑایا جاتا نہ تمہارے خون کی ہولی کھیلی جاتی آج اس رخ سے سنیں اسی لئے شہزادی جب گئی ہیں اپنے حق کے مطالبے کے لئے اور حق کے مطالبے کے بعد جب حق نہ ملا تو جو واپس ہو رہی تھی واپس ہوتے تاریخ نے لکھا قدم دروازے مزد نبوی کی جانب شہزادی کے بڑھتے بڑھتے شہزادی یک لخت پلٹی ہیں اور پلٹنے کے بعد شہزادی نے یہ کہا ہے کہ لے جاؤ اس خلافت کے زخمی ناقی کو قیامت تک یہ زخمی رہے گا اور ایک جو بیان شہزادی نے دیا آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے شہزادی کی پیشین گوئی بھی اور بددعا بھی ہے ایک سلوات ناعت فرما دے محمد و آل محمد پر لے جاؤ اس خلافت کے زخمی ناقی کو صبح قیامت تک یہ زخمی رہے گا اور آج کے بعد اس پیالے میں ہمیشہ اب دودھ کے بجائے خون دو ہوگے آج آپ دیکھ لیں جہاں کہیں بھی خون جس نام سے بہایا جا رہا ہے اسلام اس کو بند کر دے لے جاؤ اس خلافت کے زخمی ناقی کو صبح قیامت تک یہ زخمی رہے گا اور آج کے بعد اس پیالے میں اس دولت و حکومت و سطوت و سلطنت کہ پیالے میں جب بھی ہوگا تو اب دودھ کے بجائے تم خون دو ہوگے اگر آپ ہسٹری اجتحاص اس تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھئے گا سب سے زیادہ جس کا خون بہایا گیا ہے وہ اسلام کے کلمہ گویاں کا ہے تب سے لے کر کے اب تک کا اور ساری قومیں لڑا کر کے تماشا دیکھتی ہیں بہا رہا ہے خون تو ان کا بہ رہا ہے تو خون ان کا بھری پڑی ہیں جوان ہمارے اس جاگر کے یوٹیوب پہ دیکھیں گرافیک اور اس پہ جاگر فک پہ جا کر کے آپ دیکھیں جتنے چلے میں نے جو ایک کلیب دیکھی چند سکنڈ کی تھی وہ ہے پرگرام اور وہ کلیب ہیوانوں کی لیکن پیغام انسانوں کے نام خاص طور سے امت مسلمہ کے لیے میں نے دیکھا کہ دو جانور ہیں حلال جانور بارہ سنگہ اپس میں لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے ان دونوں کی سنگ اتنی اولج گئی وہ الگ بھی ہونا چاہ رہے ہیں تو الگ نہیں ہو پا رہے ہیں لڑتے لڑتے انہیں درمیان لڑائی اور جنگ انہیں احساس ہوا کہ نہیں اب بھیجا ہو گیا زیادہ ہو گیا وہ الگ بھی ہونا چاہتے تو الگ نہیں ہو رہے ہیں اتنی ان کی سینگیں آپس میں اولج گئیں چاہ کر کے بھی جب یہ الگ نہیں ہو پا رہے تھے ان کی لڑائی کو دیکھ کر کے ان کی تھکن کو دیکھ کر کے دور ایک بھیڑیا کھڑا ہوا تھا پہنچا دیا میں نے اپنی آپ کی بات کو ایک دور بھیڑیا کھڑا ہوا تھا دورتا ہوا آیا اس کا بھی شکار کیا اس کا بھی شکار کیا اگر یہ نہ لڑتے تو کوئی بھیڑیا ان کا شکار نہ کرتا اگر یہ آپس میں نہ اولجتے تو کوئی بھیڑیا ان کا شکار نہ کرتا اے میرے عزید و قوم کے قبیلے کے گھر کے خاندان کے آپسی رشتداری فرقوں کے مذہب کے اسلام کے نام پہ جمع ہوئیے لڑیے نہیں اور اگر آپ لڑیں گے تو وہ جنگلی ہو یا محلے کے کہیں کہ یا کتے ہوں گے یا بھیڑیے آپ دونوں کے ٹکڑے کر دیں گے اور اگر آپ اتحاد کے ساتھ رہیں گے کہا یہی جاتا ہے علاقائی اور دیسی ایک مسئل ہے کہ دس کی لاتھی ایک کا بوجھ ہو جاتا ہے اگر آپ اپنا اتحاد برقرار رکھیں گے نظریات اختلاف ہو تو ہوا گرے اس کو چورہے پہ حل نہیں کیا جاتا ہے اس کو سنجیدہ لوگوں کے سامنے حل کیا جاتا ہے گھر کا مسئلہ ہے خاندان کا مسئلہ ہے کوئی نظریاتی ہے انجمنوں کا مسئلہ ہے بین فریقین ہیں برادران حل سنت جو ہماری روح اور ہماری جان ہیں ان کے درمیان ہمارے درمیان اگر کوئی مسئلہ کسی قسم کا آ جاتا ہے تو اس کا حل اختلاف نہیں ہے اس کا حل اتحاد ہے اس کا حل اتحاد ہے علماء تا فریقین کے بیٹھ جائیں کسی مسئلے پہ ہو سکتا ہے کسی نوجوان سے نادانی ہو گئی ہے اس مسئلے کوئی شو نہ بنایا جائے ہو سکتا ہے کچھ نادانوں کی طرف سے مسئلے کو سمجھ نہیں پائیں دوا دینا چاہتے تھے زہر باٹھ کے چلے آئے ہیں تو اس مسئلے کا حل کرنے کے لئے اگر آپ نہیں کریں گے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں سمندر کا قیمتی ترین قطرہ سمندر سے جدہ ہو کر کے اگر الگ ہوتا ہے تو معمولی ہوا اور ریت اسے حضم کر لیتی ہے بھرے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کا قیمتی ترین قطرہ اگر اس سے جدہ ہوتا ہے تو معمولی سی راک اسے ختم کر دیتی ہوا اسے اڑا لے جاتی لیکن اگر یہی قطرہ سفر کرتا ہوا سمندر سے مل جاتا ہے تو پہاڑ بھی ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتا ہے اور میں بیغام دنیا والوں کو دینا چاہتا تو ان قطرات کو ملائیے ذرات اگر پہاڑ کو ذرات میں تقدیم کر دیا جائے ہتھیلی پر رکھ کے آپ اسے پھوک سکتے ہیں لیکن اگر یہی ذرات مل کے پہاڑ بن جائیں تو طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں آپ اس میں اتحاد پیدا کر یہ نظریات اختلاف ہے تو اس کو اسی حساب سے حل کیا جائے عقیدت اختلاف ہے تو اس کو اسی حساب سے حل کیا جائے یہ کام پیغمبر دیکھے گیا کل میں نے یہی عرض کیا تھا کہ دھول بجانے سے تالیاں بجانے سے چیخ پکار کرنے سے بھاگے گے لوگ قریب نہیں آئیں گے اور کردار علوی کردار حسینی کردار محمدی یہی ہے کہ اس کردار کو پہنچائیے لوگوں کو اکٹھا کی جمع کریے کربلا نے اکٹھا کیا ہے جمع کیا ہے بھگایا نہیں ہے اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہاں سمندر سمندر اپنی گہرائی اور گیرائی پہ ناز نہ کرے اتنا آتھا ہے کہ اس کو گہرائی کو نہیں ناب سکتے اس کے گیرائی کو نہیں ناب سکتے سمندر اسی وقت تک گرور کرتا ہے جب تک کترات کا اتحاد رہتا ہے سمندر ناز کرتا ہے لیکن اگر کترات سمندر الگ الگ ہو جائیں تو یہی سمندر سہرہ بن جاتا ہے اگر کتروں کا اتحاد الگ ہو جائے تو یہی سمندر سہرہ بن جاتا ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں جس بھی فرقے کے ہوں جس بھی نظریہ کے ہوں جہاں کہیں بھی ہو کب سے کم اللہ تو ایک ہے کعبہ تو ایک ہے قبلہ تو ایک ہے پیغمبر تو ایک ہے قرآن تو ایک ہے اور اگر گئے تو جنت تو ایک ہے سب کے ساتھ ضرورت ہے ان چیزوں کو پیغام کو پہنچانے کے لیے اے میرے عزیزوں کردار فاطمی بھی ضروری ہے علوی شجاعت کی بھی ضرورت آئیے میں تاریخ ہے چونکہ جس در سے میں جڑا ہوں قبلہ جانتے ہیں کہ چودہ پندرہ سال ہوگے شہزادی کے در سے خدمت کرنے کا موقع ملا ہے اور شہزادی نے شرم بخشا کہ ان کے در پر جب آسائی کروں جاروب کشی کروں آنے والے ظاہرین کے میں نالین کو سیدھا کر دوں تو میری شفاعت کے ذریعہ ہو جائے تاریخ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کے سکوت کو میں محسوس کر رہا ہوں لیکن کبھی کبھی اس رخ سے بھی سننیں ذرا آپ بھی ریلیکس رہیں ہم بھی ریلیکس رہیں آگے آجائیے ذرا قریب آجائیے جو فاصلان فاصلوں کو ختم کر دیجئے آجائیے وانا ہم بھی بیٹھے رہیں گے حتی مطلع الفجر اب میں جل کر کے سلوات حنایت فرما دے تاریخ عصمت کے دو باپ اور دو بیٹیاں دونوں باپ کا نام الگ ہے بیٹیوں کا نام ایک ہے میں یہاں سے آپ کے سکوت کو ذرا آپ کے توسع میں بتلوں تاریخ عصمت کے دو باپ ایک نبوت کا تاجدار ہے اور ایک امامت کا تاجدار دونوں کے نام الگ ہے تاریخ عصمت کے دو باپ ایک نبوت کا تاجدار ہے امامت کا تاجدار دونوں باپ کے نام الگ ہیں لیکن دونوں کے ایک ایک بیٹیاں ہیں دونوں کے بیٹیوں کے نام ایک ہے باپ کا نام الگ ہے بیٹیوں کے نام ایک ہے باپ کا نام الگ الگ ہے آئیے تاریخ ایک ورک کو ایک سیپٹر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اگر آپ کے مزاج کے صاف سے ایک آش میں پہنچا لے جاؤں بز میں پیغمبر سجی ہوئی ہے لوگ یہ کہتے ہیں تاریخ یا لکھتی ہے اور علماء اکرام بھی بیان کرتے لیکن میں ان کے اس جملے کا مخالف ہوں کہا یہی جاتا ہے کہ پیغمبر چاہنے وال جنہوں کے جھرمٹ میں ہے احکاش آپ ان ارزو کی نزاکت کو محسوس کریے گا سبھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر ہمیشہ اپنے چاہنے والوں میں لفظیں استعمال کرو جو روایتی لفظیں چاہنے والوں کے جھرمٹ میں ہے چاہنے والوں کے جھرمٹ میں میں ہمیشہ کہتا ہوا پیغمبر کبھی بھی چاہنے والوں کے جھرمٹ میں نہیں ہوتا تھا ان کے پہرے میں ہوتا تھا اے کاش اے کاش آپ تک کہ میری بات پہنچ جائے کبھی پیغمبر ان کے اپنے چاہنے والوں کے جھرگوٹ میں نہیں ہوتا تھا پہرے میں ہوتا تو پہرے کا انداز ہوتا تھا گھر میں رہے تو دوسرا پر پہرا باہر رہے تو دوسرا پہرا پیغمبر پیغمبر گھر میں رہتا تھا تو دوسرا پہرا رہتا تھا کچھ کہا اسے دوسرے حساب سے بیان کیا کیا کہا اس کو دوسرے حساب سے بیان کیا جائے باہر کی بات اندر منتقل اندر کی بات باہر ہمیشہ پیغمبر اپنوں کے پہرے میں رہا اب میں جھرموڑ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا پیغمبر اپنوں کے پہرے میں ہے مسجد النبی ہے ایک سوال کیا سوال آپ اس سے بہتر جاندے ایک عورت کے لئے سب سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے سارے لوگ گمسم بیٹھے تھے کون بتائے عورت کے بارے میں عورت کیا چیز ہو سکتی ہے سب سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں قیامت قبرہ دیکھی ہو حور کا خیاب دیکھ کر کے خالص سوچ کرنے کے بعد زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے چڑھے لیں دیکھی ہو وہ حور کے لئے خیال ہی کر سکتے ہیں جیسے ہی سوال اب میں یہاں سے محلی شروع کروں جیسے یہ سوال کیا بزم پیغمبر میں سے ایک نے انگلی کے اشارے سے اٹھنے کی اجازت لی بزم پیغمبر میں سے ایک نے انگلی کے اشارے سے پیغمبر سے اٹھنے کی اجازت لی بزم شناس و مزاج شناس نبوت یہ جانتا ہے کہ بزم پیغمبر سے اگر اٹھنے کا سلیکہ نہیں آئے گا تو اٹھا دیا جائے گا اگر بزم رسالت شناس نہیں ہو مزاج شناس رسالت اٹھنے کا جسے سلیکہ نہیں اور اردو کے استعمال کر دوں جسے بزم رسالت میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں اسے اٹھا دیا جاتا ہے جب اٹھا دیا جاتا ہے تو کوئی اور ہوتا ہے جب ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے تو علی ہوتا ہے ایک سلوات انایت فرما دے عظمت محمد و آل محمد پر انگلی کے اشارے سے اجازت دی چشمہ برو کے اجازت کے اشارے سے پیغمبر نے اجازت دی اٹھا وہ جسے اجاز اس بات کا حاصل تھا کہ وہ بزم پیغمبر میں شامل ہو جائے وہاں سے اٹھا اب جب قطرہ قطرہ سمندر سے ملنے جا رہا ہے آپ بتائیے جب قطرہ سمندر سے ملنے جا رہا ہوگا تو اس کی کروٹوں میں تو صدیوں کا پیغام ہوگا نا سلمان اٹھے ہیں تس قدموں کے ساتھ بلکہ میں کہا کرتا ہوں ایک قل سے اٹھا ہے ایک جس سے ملنے جا رہا ہے قل سے اٹھا ہے جس سے ملنے جا رہا جا کر کے دخل باب کیا اندر سے آواز آئی کور شہزادی آپ کا ہر کارہ آیا ہے آپ کا خادم و غلام سلمان آیا کس لیے آئے ہو یادے کل کی ملیس تو ایک جملہ یہی کہا کہ بی بی آ کر کے اگر حاجت بیان کرتے ہیں پھر تو در فاطمہ کیا آئیں اور آ کر کے اگر اپنی حاجت بیان ہی کرتے تو پھر در فاطمہ کا کرم و اجازی کیا اندر سے آواز آئی جا کے بابا کو یہ جواب دے دینا آیا جس للک لالچ امید تمنا کے ساتھ آنے کا انداز کچھ اور تھا جب وہ مقصد پا گیا ہے تو جانے کا انداز کچھ اور ہے اب وہ تو مدینہ کی زمین بتائے گی کہ سلمان کے چلنے کا انداز کیسا تھا ہر قدم پر یا علی کی آواز تھی زمین سی بڑھتی چلی جا رہی تھی اس لیے کہ اب کل سے جز کے پاس آئے تھے ایک تربیت ترتیب بدل گئی ہے اب جز سے کل کے طرف جا رہے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں پھر گئے جیسے ہی بس میرے سالت پہنچے ہاتھوں کے اشارے سے اجازت لی پیغمبر نے بیٹھنے کے اجازت دی بتائے دیا یہاں بیٹھنا ہو یا اٹھنا ہو اجازت لے کے بیٹھا اٹھا کرو بیٹھے بیٹھنے کے بعد پھر انگلے کے اشارے سے اپنی بات کہنا چاہیے پیغمبر نے کہا کہا کیا کہنا چاہے تو جیسے ہی جواب دیا پیغمبر کا متبسم ہو کر کہ یہی ایک سوال کیا سلمان کیا فاطمہ کے گھر گئے تھے سلمان کیا فاطمہ کے گھر گئے تھے ہاں رسول اللہ سوال یہاں سے تھا جواب اسی در سے ملنا چاہیے شہر مدینہ ہے پیغمبر باپ کا نام محمد ہے بیٹی کا نام فاطمہ یہی شہر مدینہ ہے باپ کا نام موسیع قاظم ہے بیٹی کا نام فاطمہ ہے شہر خوراسان کے رہنے والوں کا پلہ قافلہ ہم لوگ سب نمک خارانے بی بی معصومہ ہے نا آپ سب کے آپ کو بہت یاد آئے گے اب جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں شہر خوراسان علاقہ ہے منطق خوراسان سے گیا پورا قافلہ مدینہ ملنے کے لیے کس سے ساتھوے امام موسیع قاظم علیہ السلام سے جب وہاں پہنچے تو دیکھا امام تشریف نہیں رکھتے جو ہدایہ اور نزورات لے کے گئے تھے چاہے وہ جو ہاتھ شریعہ ہوں یا اپنی طرف سے حدیعہ امام کی بارگاہ میں سب بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس کے ساتھ ایک پرچہ بھی تھا جس پہ ایک سطر لکھنے کے بعد کچھ جگہ خالی تھی پھر سطر لکھنے کے بعد کچھ جگہ خالی تھی تاریخ نے لکھا کہ یہ ہدایہ نزورات بھیجنے کے بعد وہ سوال کا بھی پرچہ گیا اندر سے جب وہ تھال واپس آئی ہے تو ہر تھال میں جو یہ ہدیعہ لائے تھے یہ بھری تھال اندر سے پھر واپس کیا گیا ہے یہ وہ گھرانہ ہے جو صرف لینا ہی نہیں جانتا ہے عطا کرنا اس کا مزاج ہے تاریخ نے لکھا جس میں صرف چند دانے تھوڑے بھی دیئے گئے تھے وہ سارے تھال اور سینیوں کو بھر کے واپس کیا گیا تھا اگر آپ اتحاس و تاریخ جانتے ہیں نظام دکن کا نام سنا ہے آپ نے حدراباد دکن کے نظام کا تو آپ نے نام سنا ہسٹری جو آنو جا کر پڑھئے گا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ نظام دکن کو جو جانتے تھے جس مزاج سے واقف تھے موٹی کے ایک دانے کو ہاں کے لے جاتے تھے اور نظام کو پیش کرتے تھے یہاں سے آپ کی سماعت کا امتحان ہے نظام کو لے جا کے ایک موٹی کا دانہ ایک کوئی قمتی دانہ نگینہ لے کے جاتے تھے ارشم کے چاہ سے ڈھکا ہوتا تھا نظام اس کو لیتے تھے اور اپنے خزانے دار سے کہتے تھے اس کو خزانے میں جمع کرو اور اس کے بدلے اس کی تھال بھر کے دے دو نظام نظام کا یہ تھا ایک دانہ لیتے تھے خزانے میں جمع کر دیا جاتا تھا جو تقسیم دار تھا اسے کہتے تھے اس کی تھال بھر کے دے دو یہ کرتا کون تھا جو نظام کے مزاج کو پہچانتا بھی تھا دربار میں جانے کا جس سے حق بھی ہوتا تھا نظام وہ ہے کہ اگر ایک دانہ دیا جائے تو چند دانے موٹیوں کو واپس کرتے ہیں یہ دنیا کے سلاتی نوابین اور بادشاہ ہیں کیا کہنا اس بی بی کا آشووں کا قطرہ دیتے ہیں وہ جنت واپس کرتی ہے ہمیں غریب نہ سمجھو خرید لیں گے جنا کہ آشووں کا دور شہوار ہاتھ میں ہے دیا تھال تھال کے ساتھ ادھر سے جتھا وہ اب لینے کے بعد دوبارہ سب بھر کے اس سے چند برابر دے کر کہ انہیں واپس کیا گیا لیکن اس مال کے ساتھ میں یہی کہتا ہوں کہ ملیز ذرا جلدی شروع کریا کریا ہمارے کچھ اس میں بزرگ بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں دوائیں بھی کھاتے ہیں کچھ ایسی دوائیں کھاتے ہیں جس میں جلدی نہیں دانے لگتی ہے ایسی سلوات بھیجیں کہ لوگوں کو جنت دکھائی دینے لگے آنکھیں کھول دیں اب تک تو ہم نے دیکھا اور سنا یہی تھا کہ ڈرائیور کے بغل میں بیٹھ کے سونا منع ہے بغل میں تو در کنار سامنے بیٹھ کے تو اور خطرناک ہو جاتا ہے وہ لوگ جو سو رہے ہیں صرف وہی سلوات بھیجیں بھیجا دیا اس کے بعد تھال بھر کے دونوں ہیرو چوہرہ سے واپس کیا لیکن وہ جو ورق آیا تھا جو کاغذ کا اس زمانے میں جو کچھ تھا جس پر سوالات ایک لکھنے کے بعد چند لائنے کے جگہ چھوڑی اس کے بعد وہ بھی واپس آیا ہے جب دیکھا اس کو کھول کر کے تو کوئی سطر تشنا نہ تھی دیکھا تو کوئی سطر تشنا نہ تھی یہ درعال محمد ہے ممکن نہیں سوال کیا جائے اور جواب نہ ملے جس بھی طرح کا سوال ہو مزے کی بات تو یہ کہ ان کو اطلاع ہو گئی تھی کہ امام تشریف نہیں رکھتے ہیں لیکن جب سوال کو دیکھا تھا اگر آپ کسی سی ایم پی ایم کسی بڑے ہودے دار صاحب ملے جائے اور ان کا دفتردار ان کا سگریٹری کہے جی بتائیے جی بتائیے کیا کہنا ہے کیا کہنا تو آپ کہیں گے نہیں صاحب آپ سے کوئی کام نہیں ہے وہ ہم کو پردھان جی سے کام ہے وہ ہم کو ایم پی صاحب سے کام ہے ہم کو ایم ایلی صاحب سے کام ہے ہم کو سی ایم صاحب سے کام ہے وہ لاکھ چیختہ رہا ہے وہ اپنے حقیقی حاجت آپ اسے نہیں بتائیں گے آپ اسے ملوا دیجئے حاجت آپ سے نہیں ہے ان سے جب امام کے نام خط لکھا گیا تھا تو یہ جواب آیا کہاں سے لیکن جو درعال محمد کے فقیر ہوتے ہیں جو مزاج پہچانتے وہ جانتے ہیں اس در سے جو آئے گا حق آئے گا غلط نہیں آئے گا انہوں نے اس کو لیا آنکھوں سے لگایا تحقیہ رکھے تاریخ نے لکھائے کیا دو دن انہوں نے قیام کیا اس کے بعد جب مدینہ سے میں نتیجہ نکالنا چاہوں گا جب مدینہ سے نکلنے لگے شہر مدینہ سے باہر آئے امام کسی سفر پہ تھے جب واپس آئے تو راستے میں اس کافلے کے امام سے ملاقات ہوئی جیسا ہی دیکھا کافلے کے سارے لوگ انہوں نے اپنے ہم کو امام کے قدموں میں گرایا اور گرانے کے بعد پورا ماجرہ بیان کیا آقا آپ تشریف نہیں رکھتے تھے یہ اتنی وجوہات تھیں یہ ساری چیزیں تھیں ہم نے پہنچا سارا ماجرہ بیان کرنے کے بعد جو لب لباب اور جان ماجرہ تھا اس کو آخر میں بیان کیا کہ آقا آپ تو تشریف نہیں رکھتے تھے کچھ سوالات تھے ہم نے اس کو گھر میں بھیجا اس پہ جوابات بھی لکھ کر کے آئے ہیں تو امام نے کہا حلم لاؤ دیکھوں تاریخ نے لکھا کہ اس جیسے ان سوالات اور جوابات کو امام کو دیا گیا امام نے کھولا جیسے تحریر فاطمی کو وقت کا موسیٰ پڑھتا جا رہا ہے جیسے تحریر فاطمی کو وقت کا موسیٰ پڑھتا چلا جا رہا ہے لبوب تبصم کے ایک سمندر ہے جو ٹھاٹے مارتا چلا جا رہا ہے نظر نواز ہوتی جا رہی نہیں وقت کا موسیٰ ہے جو تحریر فاطمی کی تلاوت کر رہا ہے امام وقت ہے جو تحریر فاطمی کی تلاوت کرتا جا رہا ہے سطریں ختم ہوئی آخر آخر جب نظر نواز ہو گئی نظر امامت تہہ کرنے کے بعد وہاں بھی سلمان نے جب اپنی بات کہہ لی تھی تو پیغمبر نے کیا کہا تھا فداہ ابوہ اس پر اس کا باپ قربان ہو جائے مدینہ میں محمد نے کہا تھا یہی شہر مدینہ جیسے تحریر ختم ہوئی ایک بار امام نے کہا فداہ ابوہ اس پر تو اس کا باپ قربان ہو جائے اس پر تو اس کا باپ قربان ہو جائے میرے دوستو باپ کا نام علاق ہے بیٹیوں کا نام ایک ہے فاطمہ کے نام کا اثر ہے ایک جگہ نبوت قربان ہوتی ہے ایک جگہ امامت قربان ہو جاتی ہے بچیوں کا نام فاطمہ رکھیے میں ان ناموں کو دہرانا نہیں چاہتا خدا خاصتہ ہمارے معاشرے اور محلے میں کسی کا نام نہ ہو بچیوں کا نام آل محمد کی شہزادیوں کے نام پہ رکھئے کنیزوں کے نام پہ رکھئے بعض بعض تو کمبخت ایسے نام رکھتے ہیں اگر اس کا فارسی ترجمہ کریں تو آدمی مو پیٹ لے گا ایک لفظ کہوں گا ایک جالو بھی رکھا جاتا ہے جالو فارسی میں جونگ کو کہتے ہیں فارسی میں جالو جو ہے وہ جونگ کو کہتے ہیں کریے تربیت رکھ لیجیے اپنی بیٹی کا نام اگر آپ نے اس کا نام جونگ رکھا ہے تو یہاں بولے نہ بولے کہیں جا کے خون چوسے گی ضرور جہاں جائے گی خون اس کا چوسے گی ضرور اور آپ کے نام ایسے ایسے نام رکھے جاتے ہیں اب تو موڈرن زمانہ ہو گیا اب یہ قرآن کبھی ایک زمانہ تھا کہ علماء اور مولانا لوگ کو فون کیا جاتا تھا کہ حضور قرآن سے نام نکال دیجئے ابھی بھی کوئی کچھ شریف طبقہ ہے جو فون کرتا ہے علماء کے پاس قرآن سے نام نکال دیجئے بچہ ہوا یا بچی ہوئی ہے لیکن اب کیا کہنا قرآن کو تو ایسا بالائے تاغ رکھے اب تو سیریل سے نام نکالے جاتے ہیں اب قرآن سے نام کہاں نکالا جاتا اب تو سیریل سے نام نکالا جاتا اور ایسا انٹک نام ڈھونڈ کر کے رکھتے ہیں جو انگریز اپنے کتوں کا رکھتے ہیں رکھو نام تمہیں انگریزی نام تمہیں مبارک ہو اگر بڑا ہو کر کے بھوکے گا جب یہ بڑا ہو کر کے تمہارے خلاب بھوکے گا تب کسی تابیز والے کے پاس نہ دوڑنا کہ لکھ دیجئے بہت شرارتی ہو گیا ہے سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر میرے عزیزو میرے بزرگ ازاداران مظلوم کربلا اس کردار فاطمی کردار علوی کو جاننا ہوگا میں چند میں اس سسلے میں گفتگو کروں جو ہمارے سے سدھے گفتگو کہے ایک جوز ہے ایک کڑی ہے جو اسرے کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے اعلان یہ ہے زبان و لسان وحی و نبوت کیا آپ ڈرانے والے ہیں آپ نعرے نمرو جہنم سے بچانے والے ہیں آپ حضابِ الہی سے آپ لوگوں کو متنبع متوجہ کرنے والے ہیں اور اعلان یہ کر دیجئے کہ ہر قوم کے لیے ایک حادی کا ہونا ضروری ہوتا ہے ہدایت میں سمیٹوں جلدی سے جو افراد احباب آج کی کیفیت سے واقف ہیں میں نے ہی کہنا چاہتا کہ جب انسان اس ہدایت کی راہ پہ آ جاتا ہے جیسے ہی راستے پہ آتا ہے اس کے دو روخ ہوتے ہیں جب آ کر کے اس ڈگر پہ قدم رکھتا ہے تو دائرہ اسلام میں آتا ہے اور جب اس راستے کو تیہ کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو ایمان کے مرحلے کو تیہ کر لیتا ہے پہلے قدم کا نام اسلام منزل مقصود کا نام ایمان سورہ بقرہ نے بڑھ کے آواز دی یہ بدو یہ خائمہ نشین آ کے آپ یہ خدمت میں کہتے ہیں یہ دارب اور بدو آگے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے کہہ دیجئے ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو بل قولو اسلم نہ ابھی ہم اسلام لے کر کے آئے ہیں اسی لئے امیر المومنین نے نجربہ راگہ میں اسے تو فرمایا تھا قدس تسلمہ یہ اسلام نہیں لائے اسلام کا دکھاوا کیا ایمان تو بہت دور ہے کسی نے پوچھا ہے امام محمد باقرین صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے جس طرح سے انسان اگر مسجد الحرام میں داخل ہو جائے تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے لیکن اگر کوئی شخص کعبے کے اندر داخل ہو جائے تو گویا وہ مسجد الحرام میں داخل ہو چکا ہے اگر مسجد الحرام میں نہ داخل ہوتا تو کعبے تک پہنچ نہیں سکتا تھا لیکن اگر صرف کوئی مسجد الحرام میں داخل ہے تو اسے یہ نہیں گئنگے یہ کعبے کے اندر چلا گیا ہے اسلام اور ایمان میں یہی فرق ہے ایک دائرے تک تو آ گئے ہو اس پگڈنڈی اس لرہ پر تم نے قدم رکھا ہے لیکن ابھی کعبے کے اندر نہیں گئے ہو کعبے کے اندر اگر جانے کے حوصلہ اور عطبہ حاصل کرنا ہے تو جو اس کے اندر آیا ہے پہلے اسے ماننا پڑے گا اتمنان کیا پھر اس نے کہا کہ آقا لوگ تنز کرتے ہیں تانے دیتے ہمیں کہ تم اس گھر آنے کے چاہنے والے ہو اس گھر آنے کے چاہنے اور ماننے والے ہو تو امام نے متبصم ہو کر کہا کہ دیکھو لوگوں کے نہ تانے پر تمہیں دکھو اور نہ اپنے نمہ لوگوں کی تاریخ پر اترانے لگو پھر امام نے حجیب و غریب مثال پیش کی امام نے کہا اگر تمہارے ہاتھ میں ایک آخروٹ ہو تو جو فرمائے اگر تمہارے ہاتھ میں ایک آخروٹ ہے پوری دنیا کہے کہ تمہارے ہاتھ میں سونا ہے سونا ہے سونا ہے تو دنیا کے کہنے سے تمہارا آخروٹ سونا نہیں ہو جائے گا اور اگر تمہاری مٹھی میں ایک سونے کا ٹکڑا ہے پوری دنیا کہے کہ آخروٹ ہے تو تم جانتے ہیں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے تمہارا سونا آخروٹ نہیں بن جائے گا جس علی کو چاہتے ہو جس علی محمد سے محبت کرتے ہو کرتے رہو تمہیں یقین ہے ایمان پہ ہونا لوگ شرک کہیں بیداد کہیں کفر کہیں حرام کہیں اگر تمہاری مٹھی میں محبتِ علی محمد کا ہیرہ قید ہے تو دھدھلی نگاہوں کے کہنے سے تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے آج میں بھی ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو دو دن سے دو تین دن سے وہ وائرل ہو رہی ہے بہت سارے گروپوں میں چل رہی پڑھوسی ملک کا یہ کہ یزیدی ترجمان یہ کہتا ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ جو بھی جیسے بھی حکومت پہ آ جائے جس کے ہاتھ میں مسنا تو تلوار آ جائے اس کا اتباہ آپ پر واجیب ہے چاہے وہ یزید ہو چاہے یزید کا باپ ہو پتہ نہیں اس لہجوں کی کارٹ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں وہ حاکم وہ حاکم چاہے یزید ہو چاہے یزید کا بھی باپ ہو اگر وہ تلوار کے سہارے آتا ہے اور حکومت پر حاکم ہو جاتا ہے تو وہ جو کہے اسے ماننا پڑے گا پھر اس نے پڑھ کے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو ہم برا کہے کہ نہ کہے تو اس نے کہا کہ نہ آپ کچھ نہ کہیے اس لیے کہ حاکم وہ ہے مالک وہ ہے تلوار مسند اس کے ہاتھ میں ہے جو اس کو نہیں مانے گا وہ قتل کر دیا جائے گا اور حق یہ کہ یزید ان سب کو مار دے تو اب تو سمجھ میں آ گیا یہ ساڑ مفتیوں کا جو فتوہ حسین کے واجب القتل ہونے کا جو لگا دیا تھا آج ان کی اولادیں ابھی بھی بھٹک رہی ہیں یہ ٹوٹی کے چہریوں کے لاوارس وکیل یہ بدنام عدالتوں کے جھوٹے گواہ یہ آج تک اس کی وقالت کرنے پہ تلے ہوئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنے سارے اصحاب نے اگر انہوں نے صحابی رسول نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو حسین کو بھی کر لی تھی تو حسین کو بھی کر لینا چاہیے تا مشورہ دے رہا ہے یہ اللہ اس کو یزید کے ساتھ محشور کرے ڈر کے نہ کہیے تیز کہیے کوئی نعتاداری ہماری یزید سے نہیں ہے تو پھر گڑرتے ہیں آپ جو بھی یزید کی وقالت نقابت کرتا ہے اللہ اس کو یزید کے ساتھ محشور کرے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تمام یہ اتنے سارے اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین کو بھی کر لینا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے اصحاب یہ کہتے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو ہم کیسے کر لے بہت قیمتی جملہ ہے جنام طہر القادری صاحب کا اور اس جملے پر ہم ان کو داد دیتے ہیں اور ان کے مزید اور راہ حق پر آنے کی دعا کرتے ہیں کہ اس طرح سے حق کے بیان ہم دے دو ٹوک انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا بہت اتنا زبردست دو جملے میں قیمتی ترین سیال سے اس لکھا جائے اور موجود ہے اس کلپ جس کو دیکھنا ہو جا کر کہ ڈھوک لے اور دیکھ لے انہوں نے یہ کہا کہ جتنے اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں ہمارے لئے محترم ہم بھی احترام کرتے ہیں اصحاب رسول کا ہم سے زیادہ کون احترام کرتا ہے وہ کہتے ہیں جتنے تو جو فرمائیے کہ تحرق قدی صاحب جتنے اصحاب کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو مسلمان نہ ہوتے اگر وہ سجدہ نہ کرتے تو مسلمان نہ ہوتے اور اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا ہو جاتے سلوات دے گئے محمد و آل محمد پر اب آئیے آپ کی بستی کے لئے اپنی حیات کا نچھوڑک جملے میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں جو یہ یزیدی وقالت کر رہا ہے فکر یزید و نسل یزید کہ ہاں نہیں بلکل جو حاکم ہو جا اس کا اتباہ کر لے جو مالک ہو جا اس کا اتباہ کر لے تلوار اس کے ہاتھ میں مسند اس کے ہاتھ میں ہے جو وہ کہہ لے ہمیں مان لینا چاہیے ہے اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب حضرت حسین سعیدنا وہاں سے نکلے تھے تو سارے اصحاب تو وہی رہ گئے تھے مثل یہی ہم پیغام پہنچانا چاہتے جب بھی کوفے کا لفظ آتا آپ نے ہویا پرائے کیا کہتے ہیں کوفی لا یوفی یہی عربی میں کہاوت ہے نا کوفی غدار ہے مکار ہے وفدار نہیں ہے کیوں کہ انہوں نے حسین کو آنے نہیں دیا کوفے میں یہی ہے نا کہ کوفے والے غدار اس لیے ہیں وفدار اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے امام کو نواسے رسول کو کوفے میں آنے نہیں دیا اے میرے عزیزو ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے آنے نہیں دیا ساری خطہ ان کے ذمہ ہوتی ہیں کوفے میں جو آنے نہ دے وہ غدار ہے لیکن اس سے پہلے چھے مہینہ پہلے کی تاریخ پڑھ لیچئے رسول کا نواسہ نکلا کہاں سے ہے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے سننے والوں کو کوفہ اس لیے غدار کہ امام کو آنے نہیں دیا اہل مدینہ کے رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں کیا خیال ہے امون حسین کو مدینے سے نکلنے کیوں دیا ایسے نہ سنیں ایسے نہ سنیں انصاف کریں آپ اپنے حق و اپنے ایمان کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے غدارِ کوفہ اور منافقینِ مدینہ میں بات تو تب تھی کہ سارے اصحاب لیٹ جاتے رسول کے نوازے کے سواری کے آگے نہیں ممکن ہم آپ کو جانے نہیں دے گے ہمارے رہتے ہوئے نوازے رسول مدینہ چھوڑ دے اور اگر امامِ باقی کہتا نہیں یہ میرا فیصلہ مجھے جانا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدینے کے ہر گھر میں تعلہ لگ جاتا حسین جہاں آپ جا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں مگر ایسا ہوا ہیرہ اس میں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے ہوں سکتا ہمارے جو ویورس ہوں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا بڑے گھرانے کے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا خریدہ بھی ہوگا ایک پیغام چونکہ کوفہ کے تذکرہ آیا ہے بڑا بدنام کیا جاتا ہے اس فرقے کوئی چاہنے والوں کو کوفہ اور کوفہ والوں کے سلسلے میں ہیرہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے گا کہاں پیدا ہوتا یہ جنتیں ہیں اتنا خوف اچھا کپڑے اپڑے کی بات کریں تو ریشم وہ کسی اور دن ہیرے کی بات کریں اوہ سا تھوڑا سا گریٹ اوپر جائیے ہیرہ کہاں پیدا ہوتا ہیرہ پیدا ہوتا کوئلے کی کان میں سر کے ہلانے سے پتہ چل گیا کہ معلوم نہیں تھا ہیرہ پیدا ہوتا کوئلے کی کان میں کوئلے کی کان میں ہوتا ہیرہ نظام پروردگار یہ ہے سسٹم آف نیچر یہ ہے کہ کوئلے کی کان جو زمین میں ہوتی ہے اس کا ٹمپریچر بہت غور سے سنیے گا اس کا ٹمپریچر اگر ریکوائیٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہ حصہ جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے اور اگر اس ریکوائیٹ جتنی ضرورت اس ٹمپریچر سے نیچے رہ جائے تو اتنا حصہ پتھر کا ہو جاتا ہے اور جتنے ٹمپریچر کی ضرورت ہے اسی اعتدال پر اگر ٹمپریچر کان کا رہتا ہے تو وہ ہیرہ بنتا ہے میں نے پڑھ دیا سر جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو جل کے کوئلہ اس سے کم رہ جائے تو اتنا حصہ پتھر جتنی ضرورت ہے اعتدال کی اعتدال پر رہے تو ہیرہ یہی ہم دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں محبتِ آلِ محمد میں نہ آگے بڑھ کے کوئلے بن جاؤ اظہارِ محبتِ علی اولادِ علی میں حد سے زیادہ ذہنی بخار کے شکار ہو کے نہ حد سے بڑھ کے کوئلہ بن جاؤ نہ پیچھے رہ کے منافقین کی طرح پتھر بنو اعتدال پر جیسا علی نے چاہا ویسا بنو ہرمولا نہ بنو ہرمولا کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے کوفہ ایک فکر کا نام ہے جس شہر میں ہر طرح کے لوگ پنپ رہے تھے اسی کوفے سے ہر بھی ملا ہے اور ہرمولا بھی ملا ہے دونوں کوفے کے رہنے والے ہیں اور ایک تاریخی حقیقت میں اپنے برادران سے کہوں گا اور علماء سے جہاں تک یہ باجاب تو ماشاءاللہ کچھ لوگ کا تو کام ہی نہیں بیٹھے اسی لیے ہیں کہ ایک گھنٹے کی تخریر سے تیس سکنڈ کی کام کی چیز نکال کے وائرل کرو مطلب کی ہے تو مطلب کی نہیں ہے تو جیسا جس کا مقصد تاریخی حقائق کا جتنے قاتلین تھے سردار کربلا میں اس سب کے سب قریش تھے جتنے قاتلین کربلا ہیں سرداروں میں بیٹالین کے لشکر کے سردار تھے میمنے پہ ہو میسرے پہ ہو قلبے لشکر پہ ہو ہزار دو ہزار کے ہو بیس ہزار کے جتنے بھی سردار آئے تھے سب قریش تھے کوفے کے یہ جتنے تھے یہ باونوانے مزدور وہاں جمع کیے گئے تھے لڑنے کے نام پر اور حسین کے نام علیہ السلام کے خلاف جمع ہو گئے تھے اس کا مطلب اگر آپ ایک لمحے میں اگر آپ دیکھنے اور سوچنے کی توجہ کریں گے تو کہیں ایسا اور ایسا کہیں نہیں یقیناً ایسا ہے کہ بدر کے سارے داغ کو اٹھا لائے تھے کربلا تک بدر کے سارے داغ کو اٹھا لائے تھے کربلا تک اور شاید یہ میری بات خطابت کی حد تک ہوتی لوگ اس کان سے سنکے اس کان تک اڑا دیتے کیا ہوتا اے بدر کے اگر ہمارے بزرگوں تم لوگ ہوتے تو تم ہمیں کہتے یزید تیرے ہاتھوں میں کوئی زحمت نہ ہو تو انہیں بدر کا بدلہ لے لیا ہے کربلا نور و نار کی جنگ ہے تو شہزادوں کا ٹکراؤ نہیں ہے اور یہ اعلان یہ کرنا اعلان یہ کرنا کہ کاش ہمارے بدر کے بزرگ ہوتے اور آج ہوتے تو یہ کہتے کہ یزید تو نے کیا گل کھلا دیا ہے کہ اتنا بڑا کمال کر دیا ہے ایمان جب آ جاتا ہے سمیٹوں جب ایمان آ جاتا ہے جب آدمی سرات مستقیم پہ آ جاتا ہے سمیٹوں تو سب سے پہلا اس کا اثر ایمان میں سے یہ ہے کہ انسان کے دل سے شک و شبہ نکل جاتا ہے ایک ایک لفظیں بہت تیمتی اگر آپ اسے محسوس کریں گے میں پوری تاریخ سے ایک لفظیں آپ کے سپور اس لئے کہ اور سب کہیں پڑھنے لائق نہیں ہیں آپ نے ہر خطیب کو اپنی آگوش میں اپنے پالا ہے اور سب پروان چڑھایا ہے ایمان اگر آ جاتا ہے تو دل سے شک دور ہو جاتا ہے اور اگر کہیں شک رہے اور اتنا رہے اتنا رہے اتنا رہے کہ سیکڑوں ہزاروں کے بیچ میں کوئی صاحب اعلان کریں کہ آج مجھے ایسا شک ہوا ہے کہ اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا یہاں گزر نہیں ہوا ہے اور بہت بہت بڑا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا ابو طالب کے سپوت نے میں کیا کروں وقت نہیں ہو نا اس وقت کا مزاج اس بات کا تخاظہ کرتا ہے سب نے اپنی اپنی راہ لے لی جس کا جتنا تیز ترین گھوڑا دوڑا سکتے تھے دوڑایا اور کچھ تو اتنا تیز دوڑائے کہ اپنا علاقہ بھول گئے بعد نے پوچھے مبارکور کہاں ہے کچھ نے کہا نہیں مدینہ رہ گیا مدینہ پیچھے چھوٹ گیا ہے وہ بس آئے سارے لوگ بھاگے چلے گئے بھاگے چلے گئے بھاگے چلے گئے کہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا خیال آپ چلے کیوں آئے آپ کیوں چلے آپ چلے آئے تو سب نے تو یہی کہا تھا نا کہ قد قتلا محمد قد قتلا محمد یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل انعال کر رہے تھے کہ محمد مار دیئے گئے ہیں اب آپ بتائیے اور تاریخ نے لکھا سارے فریقین کے ذمہ دار علماء نے لکھا یہ جس نے اڑایا تھا یہ جس نے اڑایا تھا کوئی اور نہیں تھا شیطان تھا کیسے شاگردیں استاد کی آواز نہیں پہچانتے کیسے شاگردیں استاد کی آواز نہیں پہچانتے کہا کہ یہ یہ ہوا کہ محمد مار دیئے گئے جب محمد قتل کر دیئے گئے ہیں تو ہم وہاں ٹک کے کیا کریں گے اور ایک جو ڈٹا رہا اس سے پوچھا سب چلے گئے تم کیوں نہ گئے تو کہا کہ اگر محمد نہیں رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے یہ تو رہا عوامی انٹرویو لیکن جب امیر کائنات کی آنکھوں میں آگے ڈال کے پیغمبر نے کہا علی سب چلے گئے تھے تم نہ گئے ایک تاریخ کی جملہ کہا اور بہت ہی بڑا ڈاؤٹ کلیئر کی علی مطالب کے لال نے یا رسول اللہ آ اکفر بادل ایمان یا رسول اللہ آ اکفر بادل ایمان کیا میں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر لیتا ہم میں علمی بحث میں نہیں جاتا کہ تحریر و تخلیر معصوم کیا ہوتا ادھر علی نے کہا رسول خاموش ہو گئے بات غلط ہوتی تو فوراں ٹوک دیتے نہیں نہیں علی ایسا نہیں ہے علی نے کہا کہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا علی کے باپ کے بارے میں بحث نہ کرو پڑھا یا نہیں پڑھا اہت کے بعد دیکھو کس نے دوبارہ پڑھا کہ نہیں پڑھا اور کیا کہنا ان مسلمان کانوں کا مگر ہوتی ہے جب جنت کی باتیں یہی بہراہ ہے جو سلطہ بہت ہے میں اردو بولا ہوں اس کے علاوہ میں کہاں بولوں گا کیا آپ کہنا ان کی سماتوں کا کبھی یہ اتنا اوچہ سنتے ہیں دونوں جملے آپ کی نظر کر رہا ہوں کبھی یہ اتنا اوچہ سنتے ہیں کہ ایک چچا بھتیجے ایک دوسرے کی کان میں بات کرتے ہیں سن لیتے ہیں میں کیسے پہنچا ہوں اب تک کبھی یہ اتنا اوچہ سنتے ہیں دونوں الگ ہے زمانیاں کبھی یہ اتنا اوچہ سنتے ہیں کہ ایک چچا بھتیجے بس میں کان میں بات کرتے ہیں سن لیتے ہیں کبھی یہ اتنا اوچہ سنتے ہیں سوال لاکھ کے مجمع میں یہ بولتا یہ سن نہیں باتے ہیں کیا کہا جائے ان کے سماعتوں کا ان کے کان کا بس یہ ہے کہ اپنے کام کی بات سمجھتے ہیں یہ بہت سارے آپ کی اور ایک تیڑھا سا لفظ کہ دیجئے ان کو چٹ سے سمجھ لیتے ہیں کیا کہا تم نے ابھی کب تک تو نہیں سن رہے تھے کہ نہیں یہ سن لیتا ہوں والا نہیں سمجھ باتا ہوں یہ اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں بس یہ ہے کہ کیا کیا جائے یہ کان کے پردے آدھی نہیں ہیں کہ علی اور اولاد علی کی فضیلت سن سکیں تو جب ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا آدھی نہیں ہے کہ علی اور اولاد علی کے فضائل کو سن سکے تو بیجا ہم سے توقع نہ کی جائے ہم سے تقاضی نہ کیا جائے آپ ہمارے لیے پڑھئے ہم آپ کے لیے پڑھیں ٹیوی پرگرام تو بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں ہو یا بارڈر پار کیوں بیجا توقع کرتے ہم آپ کے لیے پڑھیں ہم آپ کے لیے پڑھیں گے آپ ہمارے کو تبو طالب نے بہت پہلے کلیر کر دیا تھا جب انہوں نے کہا تھا ہم دے رہے ہیں آپ پار لیجئے پتہ نہیں تاریخ پر کتنی نظر آپ کی جب انہوں نے یہی تو سعودہ کرنا چاہا تھا کہ ہم دیتے شہبہ کو لے جائیے بڑا خوبصورت حسین جوان ہے اور آپ دے دیجئے اپنے بھتیجے کو کس لیے کہ آپ میں دے رہا ہوں آپ پار لیجئے اپنا دے دیجئے ہم قتل کر دیں کیسا معاملہ ہے ان لوگوں کا قصابوں کا ہم دیتے ہیں آپ پار لیجئے اپنا دے دیجئے ہم کٹ دیں یہ ابو طالب نے کل ہی اعلان کر دیا تھا یہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے نہ ہم ادھر کی ادھر کریں گے نہ ادھر کا ادھر کریں گے اور اسی ابو طالب کے ایک فیصلہ تھا آنے والا آیا ہے لیکن حسین کے پاس سے کوئی نہیں گیا ہے لیکن لیکن کردار حسینی کی شما کیسی تھی کہ شام کے اندھیرے میں بیٹھا ہوا ایک حسینی تھا جس نے حسینی چمک کو دیکھا تھا دوڑا چلا آیا تھا میرے عزیزوں میرے بزرگوں اے جوانوں اپنی نشستوں میں اپنی گیدرنگ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتل پہ رہو کالج میں رہو سکول پہ رہو کامکاج میں رہو ایسا کردار حسین پیش کرو کہ لوگ آئیں بھاگیں نہ آئیں نمبر کے خطبہ اور ذمہ داروں سے میرے ہاتھ جوڑ کے التجاہ ہے میں ان کے قدموں کو چومنے کے لئے تیار ہوں جتنے خطبہ زاکرینی آل محمد ہیں یہاں سے ایسا کچھ دیں کہ لوگ آئیں ایسا کچھ نہ دیں کہ لوگ بھاگیں کردار آل محمد یہ ہے کہ وہ سمیٹتا ہے بکھیرتا نہیں ہے کردار حسینی یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے بھگاتا نہیں ہے اور جس میں دیکھتا ہے اس قیفیت کو کسی کو خط لکھتا ہے اور کسی کے پاس ہم شکل پیغمبر کو بھیجتا ہے آج شب جمعہ ہے دو تین جملے شب جمعہ کے لئے یہ ہے یہ ہے کہ آج کی شب ہمارے عزیزوں کی ہمارے رشتداروں کی روحیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے گھر آتی ہیں اور شام سے لے کر کے ازانِ صبح تک سہر کا لفظ استعمال ہے وہ روح دروازے پر بیٹھی رہتی ہے اگر آپ میں قرآن فاتحہ کھانا صدقہ خیرات جو کچھ دیا ہے اسے لینے کے بعد جو وہ واپس ہوتی تو آپ کے لئے دعا کرتی ہوئی جاتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ہماری ماں بہن بہو بیٹی نے کچھ نہ دیا ہے تو وہ روح چیختے اور روتے ہوئے جاتی ہے اور مختلف تعبیرات ہر حوایت کی کہتی کہ پرودگار جیسے اس نے ہمیں بھولا دیا تو اپنی رحمت سے اسے بھولا دے اس لمحیت اگر آپ نے اگر اپنے مرہومین کے نام اپنے باپ اپنے دادا اپنے عزیز اور قارب کے نام فاتحہ نہیں پڑھا تو میں بول رہا ہوں اپنی زبان سے آپ اپنے اندر اندر پڑھتا رہی ہے فاتحہ آدیہ کریے اس لیے کہ آج نہیں کل ہماری یہ نوبت آنے والی ہے آج اگر ہم اپنے بزرگ کے لیے بھیجے رہیں گے تو ہماری اولادیں ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے میسج کسی کہا تھا اسے آپ جواب دینا نہیں بھولتے ہیں کسی نے کوئی ریکوائیڈ اور ریکویسٹ بھیجی اسے آپ جواب دینا نہیں بھولتے ہیں کسی کو فون کنا رہتا ہے ریمائنڈ پر آپ اسے رکھتے اسے فون کرنا نہیں بھولتے ہیں جس ماں نے آپ کو پالا ہے اسے بھول گئے ہیں جس باپ نے ہر طرح کی مشکلات و پریشانیاں اٹھائیں ہیں اور جان کا نظرانہ دے دیا اسے آپ بھول گئے ہیں جس بھائی نے اپنی جوانی آپ کے لیے خرچ کر دی اگر دنیا سے چلا گیا آپ اسے بھول گئے ہیں ایسا نہ کریں ہر شب جمعہ ہر شب جمعہ اب اپنے بزرگوں کو اپنے ارواح کو اور اپنے جانے والوں کو یاد کریں اپنے پیاروں کو یاد کریں اللہ کو بھی پیار آتا ہے آپ کے اوپر اور اس کے ذریعے سے رحمات کی بارش ہوتی ہے وہ روحیں وہ مرہومین آپ کے لیے دعا کرتے ہیں شب جمعہ ہے آج روایت یہ کہتی ہے کہ شب جمعہ تمام ارواح انبیاء کربلا میں جمع ہوتے ہیں اور رسول خدا خدا کو ان کے نواسے حسین کا پرسہ دیتے ہیں ارواح انبیاء میں کحرام برپا ہوتا ہے لیکن آپ کو ذرا قریب کر دوں آج کی شب جو مجلس پڑھی جاتی ہے جو ذکر کربلا ہوتا ہے ان ارواح کے سامنے ان روحوں کے سامنے ان میں امام حسین کو اپنے بیٹے اکبر کا مسائے بہت پسند ہے دیکھیں کربلا پڑھ کے رولانے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف آپ اتنا احساس کر لیں کہ علی کی بیٹی ننگے سر ہو گئی ہے صرف آپ اتنا احساس کر لیں کہ نواز رسول کا گلہ بارہ ضربوں سے کٹا گیا ہے بس آپ کے رونے اور مر جانے کے لیے کافی ہے یہ وہ جوان میں دو تین جملے یہ جوان اتنا علی محمد کے لیے اہم اور حسین تھا اسے یوسف عالی محمد کہا جاتا تھا جب جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ولادت ہوئی ہے میں ذرا اگر آپ اجازت دے تو میں ذرا تفصیلی گفتگو کرلوں علی ابن الحسین رائٹر کا نام ہے کتاب کا نام بھی علی ابن الحسین ہے لبیان کے رہنے والے ہیں چوہتر سے پچھتر صفحے کے یہ کتابچہ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی ولادت کے بعد دو سے تین دن کے بعد امام لاتے تھے علی اکبر کو لٹا دیتے تھے اطراف کے سارے لوگ آتے تھے علی اکبر کی زیارت کرتے تھے اور بے تہاشا انگنت مال حسین ہم شکل پیغمبر کا صدقہ لوگوں کو دیتے تھے تاریخ نے لکھا ہے کہ ان سلسلوں کے ختم ہونے کے بعد ایک بار زینب کبرا حسین کی بارگاہ ہمیں آئیں گی بھائیہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حسین نے اکبر کے نام پہ بن مانگے اور بے تہاشا مال و جوہرہ دنیا کو باٹے اور باٹ رہے ہیں ہاں میری ماں جائی کہا میں بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہوں آپ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں اے میری ماں جائی تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو اب تک جتنا اکبر کے نام پہ باٹا ہے حسین تمہیں دینے کے لئے تیار ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر کے روک علی کی بیٹی نے کہا بھائیہ اکبر کے نام پہ کچھ نہیں چاہیے ہے مجھے اکبر چاہیے ہے تاریخ نے لکھا ہے جھولے سے اٹھایا ہے زینب گبرہ کی جھولی میں ڈال دیا ہے بہن یہ اکبر تمہارے حوالے مسائب تو آپ مسلسل سنتے ہیں نا اب کے اس دن کے بعد سے پالتی زینب ہے رزق حیات امہ لیلہ کے پاس پاتے ہیں یہ آپ کو منظر یاد ہوگا نا جب بیٹے نے کہا تھا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے تو امام نے کیا کہا تھا اے میرے لال جاؤ پہلے اپنے بھوپی امہ سے اجازت لے لو جوان بیٹا آیا گھوڑے پیسوات نے سخت مسائب اس سے زیادہ کیا پڑھوں آپ کے لئے اگر رونا نہ آئے تو سروں کو جھکا لے شہزادی کو آپ جواب دے جب کبھی بھی رونا نہ آئے ملیس حسین میں تو بستر پہ جا کر استغفار کریے گا سوچئے گا آج مجھ سے کیا گناہ ہو گیا تھا آج مجھ سے کیا خطا ہو گئی تھی کہ زہرہ کے لال کا ماتم ہو رہا تھا میں آسووں کا نظرانہ نہ پیش کرتا امی لیلہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوئے گا کہ اکبر کے مسائب پڑھے جارتے ہیں میرے آنکھوں سے آسو نہیں نکلے اے مرزی تو تاریخ نے لکھا جب اکبر کو گھوڑے پہ سوار کر دیا اے بزرگ آپ جانتے ہیں گھوڑا تین حساب سے چلتا ہے پہلے تلکی چلتا ہے پھر سرپٹ دورتا ہے اس کے بعد بکٹ بے تہاشا دورتا ہے جب اکبر کا گھوڑا دھیرے دھیرے چل لہا تھا تو اے میرا امام دھیرے دھیرے چل لہا تھا جب گھوڑے نے دورنا شروع کیا فرزند زہرہ زمینے کربلا پہ تیز دورنا شروع کیا ایک بار ٹھوکر کھا کے جیسے گرے موڑے باپ کے گرنے کی آواز جیسے سنی گھوڑے سے گتر پڑے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا ایک جملہ کا ہے صاحبان اولاد اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے بیٹا جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے ہمیں مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہنا تاریخ نے لکھا بیٹے ایک جوان بیٹے کے سینے میں نیزے کیا نہیں لگی نیزے کو باہر نکالا اب جب بنی حاشب کے اطفال اس جنازے کو لے کر کے آئے ہیں سارے بیویوں نے ہلکہ کر لیا وہاں محمدہ وہاں علیہ کے نعرے لگانے لگے ایک بار زینب کبرہ نے محسوس کیا کہ اکبر کی ماں دکھائی نہیں دے رہی ہے بس دو جملہ آپ روئے ہیں اللہ ان آوازوں پر احمد نازل کرے جب محسوس کیا کہ اکبر کی ماں دکھائی نہیں دے رہی تو کہا کہ فضا امہ فضا جائیے اکبر کی ماں کو بلا لائیے جا کے جیسے خیمے کے پردے کو ہٹایا کیا دیکھا امہ لیلہ چکراتی پھر رہی ہے کبھی یہاں ٹھوکر لگتی ہے کبھی وہاں ٹھوکر لگتی ہے اے بی بی آپ کو شہزادی نے بلایا ہے روکے کا فضا میرے ہاتھ کو پکڑ لو اکبر کی شہادت نے آنکھ کی پینائی لے لی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سابیرا کیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں